بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے ہمیں دودھ چاہیے تو یہاں ہم نے پارٹ میں ڈالا دودھ کو دودھ ہم نے یہاں ایک لیٹر لیا ہے آدھا کپ اس میں چینی ڈالیں گے یا آپ اپنی پسند کے مطابق ڈالیں اور آٹھ ٹیبل سپون ہم اس میں ونیلا کسٹرڈ پالر کر ڈالیں گے تو سب سے پہلے پہلے جو ہے دودھ میں چینی ڈالیں اس اچھی طرح حل کر لیں ہم پھر سے گیس پہ لگ دیں گرم ہونے کیلئے جب تک دودھ گرم ہوتا ہے ہم آدھا کپ ٹھنڈے دودھ میں آٹھ ٹیبل سپون ونیلا کسٹرڈ پالر کر ڈال کے اچھی طرح حل کر لیں گے اب اس آمیزے کو ہمیں ڈالنا ہے گرم دودھ میں دودھ میں جب ایک اُبال آ جائے تو ہم اس آمیزے کو ڈال دیں گے اور مسلسل چمچہ چلاتے ہوئے اسے پکائیں گے چمچے کو مسلسل چلاتے رہنا ہے تاکہ اس میں لمز نہ پڑیں تو جب اس میں بابلز آنے لگ جائیں اور ہمارا کسٹرڈ تیار ہو جائے تو گیس کو ہمیں بند کر دینا ہے یہاں تیار ہو گیا کسٹرڈ ہم نے گیس کو بند کر دیا اور اسے اب ٹھنڈا ہونے کیلئے رکھیں گے اب جیلی تیار کر رہے ہیں دو کپ پانی لیں جب پانی اُبال جائے ہے تو اس میں پہلے ریڈ جائیلی ڈالیں ریڈ جائیلی پالر ڈال کے اچھی طرح حل کرلیں پھر سے پیالے میں نکال کر تھنڈا کرنے کے لئے رکھیں اسی طرح گرین جائلی کو بھی ہم تیار کرلیں گے ہم دو کپ اُبالتے ہوئے پانی میں ڈال کے اچھی طرح حل کرنا ہے اور پھر سے پیالے میں نکال کر تھنڈا ہونے کے لئے رکھ دیں پیالہ ہمیشہ شیشے کا استعمال کریں یا سٹھیل کا تو جب یہ تھنڈا ہو گیا جیلی تو ہم نے اسے کیوبز میں کٹ لیا ہے کسی چھوری کی مدد سے اب یہاں ہم نے تمام چیزوں کو رکھ لیا ہے ٹریفل بنانے کے لیے پھل ہم نے لیا ہے کیلہ اور چیکو کیلے کو چھیل کر سلائسز کر لیا ہے چیکو کو بھی چھیل کر اس کے بیج نکال کے چھوٹے ٹکڑوں میں کٹ لیا ہے اب ہم چار یا تین ٹیبل سپون تھنڈا کسٹرڈ جو ہم نے بنا کے رکھا ہوا ہے وہ لیں گے اور اسے اچھی طرح مکس کر لیں گے پھلوں کے ساتھ تاکہ اس پہ کوٹ سا آ جائے کسٹرڈ کا اس طرح کرنے سے جو پھل ہیں فریش پھل وہ کالے نہیں پڑتے اب ہم نے یہ جیلی جو کیوبز میں کٹ لی ہے وہ تیار کر کے رکھی ہوئی ہے اس کے علاوہ ہمیں جوز چاہیے ایک چھوٹہ ہی کپ کوئی سا بھی فلیور لے لیں جوز کا اور یہاں ہم پلین کیک یوز کر رہے ہیں اور کشمش بھی ڈالیں گے اس کے اوپر تو سب سے پہلے ہم ایک بول لیں گے بول ایسا لیں جو ٹرانسپیرنٹ ہو تاکہ جب ہم اس کے لیئرز بنائیں تو وہ نظر آئیں اور خوبصورت لگیں تو سب سے پہلے ہم ارینج کریں گے کیک کے ٹکڑوں کو تو یہاں ہم نے بہت باریک ٹکڑے نہیں کیے موٹے ہی ٹکڑے رکھنے ہیں پھر اس کے اوپر جوز ڈال دیں اس طرح کرنے سے کیک جو ہے وہ سوفٹ ہو جاتا ہے اور پھر اس کے اوپر ہم ریڈ جیلی کے کیوبز ڈال دیں گے گرین جیلی کے کیوبز ڈال دیں گے پھل جو ہم نے تیار کر کے رکھا ہوا ہے کسٹڈ کے ساتھ وہ اس پہ ڈال دیں گے اچھی طرح پھیلا لیں اب تیار ٹھنڈا کسٹڈ اس کے اوپر ڈال کے اس کو برابر کر لیں تو یہاں ہم نے کسٹڈ کیلیر بھی لگا دی اس کے اوپر اب ہمیں آخر میں جو ہے اس کے اوپر کریم ڈالنا ہے تو یہاں ہم نے 100 ایمل کریم لیا ہے فریش کریم اور اس میں دو ٹیبل سپون پورڈر سکر کا ڈال کر چند قطرے ونیلہ ایسنس کے ڈال کے بیٹ کر لیں گے پانچ چھ منٹ اسے اسی طرح بیٹ کرتے رہیں میڈیم سپیٹ پر یہ ہے کریم کا سوفٹ پیک اسے پور کریں کسٹڈ کے اوپر کشمش کو ہم نے دھو کر صاف کر کے خوش کر لیا ہے تو اس پہ ہم تمام کشمش کو چھڑک دیں گے کشمش یہ فروٹ ٹرائفل میں بہت مزیدار لگتا ہے تو لیجے ناظرین بہت ہی مزیدار اور کلرفل سا فروٹ ٹرائفل ہمارے تیار ہو چکا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے لئے نظر آ رہے ہیں اور یہ کتنا اچھا لگ رہا ہے دیکھنے سے بھی اور کھانے میں تو یہ بہت ہی مزیدار ہے تو فریج میں اسے رکھیں اور پھر تھنڈے تھنڈا پیش کریں یہ مزیدار فروٹ ٹرائفل کی ریسپی اگر آپ کو اچھی لگی ہے تو اسے لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگز نہ بھولیں دعاوں میں ہمیشہ یاد رکھیں اس کے ساتھ ہی اللہ حافظ